آج کی کیا سر قوم جانا چاہتا ہے کہ آج کی اہم سماعت تھی آج اہم سماعت میں کیا ہو آج اہم سماعت ہونی تھی مگر چونکہ آج کچھ دکت تھی اور ون آف دی آنریبل ججز was called to the supreme court ایک میٹنگ تھی جس میں ان کو شمولیت اختیار کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ ضرور کریں گے tomorrow by giving you more time so i was hoping کہ ہم آج اپنے case کو sum up کر لیتے مگر آج وہ sum up case trial back ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں تو یہی لگ رہے ہیں لیکن آپ کو بالکل غلط لگ رہے ہیں میں اس case کو لیکن جب آج کتنوہ دین ہے appeal argue ہوتے ہوئے ساتوہ دین ہے آج کتنوہ گھنٹہ ہے گیاروہ گھنٹہ ہے appeal argue ہوتے ہوئے تمام evidence case کو بڑی تفصیل سے دیکھ لیا گیا ہے اب اس کا فیصلہ انشاءاللہ merits پر ہوگا کیونکہ تمام نکتے تمام flaws dent سب کھلے طریقے سے اب discuss ہو چکے ہیں تو جب ساری باتیں discuss ہو جائیں اس کے بعد پھر جو جب remand کرنا ہوتا ہے نا تو judges merits میں travel نہیں کرتے ہم اس وقت conclusion کے قریب ہیں وہ stage بہت پیچھے رہ گئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ case انشاءاللہ merits پر decide ہوگا سر کل کی سماعت میں ہم نے دیکھا کہ سیفر کہاں ہے اس کا مطن کہاں ہے کس بنیاد پر عمرانہ کو سزا ہوئی تو یہ جو نکتہ تھا کیا دیکھ رہا ہے آپ کو یہ سے پہلے یہ case کا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں جب یہی نکتہ اگر judges دیکھ لیں اور میں ان کی بات اگر مان بھی لوں case واپس کیا کرنے کے لیے بھیجنا ہے جب سیفر ہی نہیں ہے اس کے contents ہی نہیں ہیں document ہی نہیں exist کرتا تو دوبارہ ایک another opinion دوبارہ ایک new exercise یہ ہرگز اس stage پر یہ نا مناسب ہے نا سے یہ جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی قتل قتل کا case ہو قتل کا case ہو اور لاش نہ ہو forgery کا case ہو چار سو بیس اٹھاٹ اکتر کا اور document نہ ہو narcotics نائن سی کا case ہو اور heroinی نہ ہو مال مقدمہ جب نہیں ہے تو کس کو case بھیجنا ہے اور کیوں بھیجنا ہے اور کس لیے بھیجنا آپ سوال پوچھیں جی وہ آپ کی بات بالکل درست ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایک دن مل جاتا اور رمضان کا ایسپیکٹ نہ آتا اور میں تو شام تک رات تک آپ کو معلوم ہے ہم سے ٹرائل کروایا گیا رات گیارہ بجے تک رات بارہ بجے تک سو ہمیں جس دن دو تین گھنٹے مل جائیں کٹھے ان انٹرپٹڈ ہمیں ملتا ہے گھنٹا گھنٹا سوا گھنٹا وہ بھی رمضان کی وجہ سے ملتا ہے پونے تین بجے ججز اس وقت اگزاوسٹ بھی ہوتے ہیں اور میں سمپتھائیز اور میں اپریشیٹ کہ لیٹ آورز میں کیس سنا جاتا ہے مگر کسی ایک فلو میں کوئی دو تین دن آپ دے دیں ان کیسز کو تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی گھنٹوں کے کیس نہیں ہے یہ منٹوں کے کیسز ہیں سرکھائی کے پروسیکیوٹر صاحب تھے رزوان عباسی صاحب ان کے جنئرز اسوسیئیٹ نے وہ کی تھی جرہ کی تھی وہ کدھر چلے گئے ہیں اس کیس میں لیکن مجھے نہیں معلوم وہ رزوان عباسی صاحب کے اسوسیئیٹ تھے یا نہیں تھے میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا چلو اس کو چھوڑ دیں اس بات کو بیکوز ینگ لوئیز ہیں آئی وش دیم ویل کیریئر ہے ان کا محنت کریں یہ پروفیشن ان کے لیے بڑا مارجن ہے بڑا روم ہے جو چیز غلط تھی وہ یہ غلط تھی کہ جج صاحب کو رات و رات چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے ڈیفنس کاؤنسلز نہیں لینے چاہیئے تھے عمران خان صاحب کے وکیلوں کی موجودگی میں آپ یہ دیکھیں آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ریپورٹنگ کرتے ہوئے کیا آپ نے عمران خان کے کسی وکیل کو لا پروائی نیگلیجنس کتاہی ڈسپلن کا ایشو ہو نہ نہ کبھی دیکھا ہے ہم ہمیشہ ٹائم پر موجود ہوتے ہیں اور اسسٹ کرتے ہیں تو جج صاحب کو میرا خالہ یہ چیزیں نظر نہیں آئیں ایک دن ایک وکیل صاحب کے دانت میں درد ہوئی وہ نہیں آئے ان کے ایک دانت کا مسئلہ تھا وہ جج صاحب نے سارے دانت بار نکال دیئے اور رات و رات ٹرائل وہ کنکلوڈ کر دیا سر کتنے دن ملے آپ کو تو آپ اس کیس کو کنکلوڈ کر دیں گے مجھے اگر ایک گھنٹہ تیس منٹ کل یہ ایٹ اس ٹریچ مل جائے پروسیڈنگ کے دوران میڈیا بھی بات نہیں کیا رہا تو آپ یہ مجھ سے روکے آپ سوال ہاں ایسے سوال ایسے سوال دیکھیں ایسی بات جو معاملہ سب جوڈے سے جو سب جوڈے سے اس پر میں بات اب نہیں کروں گا کمیٹمنٹ اندر دے کر آئے ہوں مگر ادروائز جو سوال کمیٹمنٹ دی ہے وہ بھی ٹی وی نہیں دیکھئے یہ دیکھیں نا میں نے بھی ان کو یہ بات بولی تھی کہ اگر ہم نے انٹرویو نہیں دینا تو آپ نے انٹرویو دیکھنا بھی نہیں ہے سر آخری ایک سننوے ملین کیس ہے اس کو بھی سما تیزی حساب جاری ہے کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب اگر ادھر آپ ان کو بری کراتے ہیں تو ادھر سے پھر اس کیس میں ڈال دیا جائے اس کا کیا ہو سکتا ہے وہ ایک کیس چال رہا ہے تیزی سے چال رہا ہے ایک بیک اپ پلان ہمیشہ ہوتا ہے ریکھیں تو یہ کریمنل کیسز نہیں ہیں یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ کب ختم ہوگی یہ کب تک چلنی ہے کب تک کنٹینیو کرنی ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ الیکشنز ہونے کے بعد عوضے ڈسٹیبیوٹ ہونے کے بعد پوزیشنز سبھالنے کے بعد بیٹر سینس پریویل کر جائے گی اور پولٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو جائے گی مگر وہ ابھی تک چل رہی ہے وہ کب ختم ہوگی وہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا ہمیں بھی پتا چل جائے گا